اگر چانسز نہیں لے گا کام نہیں کرے گا اگر وہ مشکل فیصلے نہیں کرے گا تو جتنی مرضی ہم پولیسیز بنائیں ہم بڑی رسک لے رہے ہیں ہم بڑی آؤٹ اف دو باکس تنکنگ کر رہے ہیں تو نیچے ہمارا جو اگزیکٹیو وہاں میں بیوروکریٹس کا اگر وہ کام نہیں کریں گے ہم تو کامیاب نہیں ہوں گے غلطیاں ہونا اس میں کوئی بری بات نہیں ہے لیکن اس کو ڈیفرنشیئٹ کریں کہ جدر فنانشل جدر چوری کی گئی ہے اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ بھی آج اشورٹی دیتا ہوں بھی کہ آپ پوری طرح کام کریں کبھی بھی کوئی بھی آپ کی غلطی ہو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا مجھے صرف کنسرن آپ کی پرفارمنس ہے آپ میرے ملک کے لیے پرفارمن کریں جو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہم آپ کی پوری مدد کریں گے ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے ملک چلانے کے لیے دو سال ہم نے اپنی گورننس ٹھیک کر دی امپلائیمنٹ پرابلم بھی ہمارا چلا جائے گا ہمارا کرزوں کا ایشو بھی جائے گا اسلام علیکم ناظرین پروگرم تماشا کے ساتھ میں ہوں فاد شہباز خان مجاب میں تقریباً چار سو تین ارب اور گیارہ کروڑ روپے مالیت کے آٹھ ہزار نو سو پجتر کنال آرازی پر آلی شان سرکاری رہائش گاہیں اور بنگلے قائم ہیں اور آلہ افسروں کے زیر استعمال جو ہے وہ دس سے لے کر ایک سو چار کنال تک آلی شان بنگلے ہیں جن کی دیکھ بال سمیت دیگر اقراجات پر بھی سلانہ تقریباً سرکاری خزانے سے دس ارب اکتالیس کروڑ روپے خرچ کیا جارہے ہیں اور بڑی رہائشوں میں جو ہے وہ بڑی تعداد میں ملازمین بھی ہیں جبکہ پنجاب بھر کے جو سرکاری رہائش گاہیں ہیں ان میں انیس ہزار دو سو اٹھتر ملازمین اور مختلف ڈیوٹیز پر توائنات جن کی تنخواہیں اور اس کی مد میں تقریباً پانچ ارب بارہ کروڑ سٹھ سٹھ لاک بیس ہزار روپے سرکاری خزانے سے ادا کیا جاتے ہیں اور پانچ سے پندرہ کنال کے سرکاری رہائشوں کی تازینوں اور آئیش پر سلانہ جو ہے وہ پانچ لاک سے لے کر پندرہ لاک جو ہے وہ خرچاتا ہے اور دو سال بعد جو ہے وہ الگ سے تعمیراتی کام بھی ہوتا ہے جس پر پانچ لاک سے پچیس لاک روپے تک الہدہ الہدہ خرچ ہوتے ہیں جو سلانہ بجٹ میں شامل نہیں ہوتے یہ اخراجات صبائی ترقیاتی بجٹ کے بلوک ایلوکیشن ہوں یا اس کی اضافی فنڈ سے استعمال کی جاتے ہیں اور جو روزنامہ دنیا ہے اس کی تحقیقات کے مطابق لاہور میں پانچ ہزار چھپیس کنال سے زائد جگہوں پر افسران کے لیے سرکاری رہائش گائیں قائم ہیں جن میں بعض جگہوں کی مالیت کروڑوں روپے ہے اور ان کی مالیت سرکاری ریٹ کے مطابق کم جبکہ مارکٹ میں کئی گنا زیادہ ہے لاہور میں جیو آر ون کے اگر بات کریں تو یہ ایک ہزار پانچ سو چودہ کنال تین مرلے ایک سو اکتالیس فٹ رکبہ پر محیط ہے جس میں ایک ہزار چار سو ستانوے کنال پندرہ مرلے پر سرکاری جو ہیں وہ رہائش گائیں ہیں جیو آر ون کے جو رکبہ ہے اس کی مالیت تقریباً ایک سو اٹھتر ارب روپے کے قریب بتائی جاتی ہے جیو آر ون کے ایک طرف مار روڈ جبکہ دوسری طرف جے روڈ ہے بڑا یہ پوش علاقہ ہے یہاں پر جو آلہ افسران انگریز دور کی طرح ہی زندگی بسر کر رہے ہیں اور سرکاری افسروں کی اگر بات کی جائے تو پانچ سے چھپن کنال کے وسیع و عریض سرکاری گھروں میں ملازمین کی جو فوج ہے وہ رہتی ہے اور عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے وہ مزے بھی اڑا رہی ہے سپیکر ہوں ڈیپٹی سپیکر ہوں چیف سیکٹری ہوں آئی جی پنجاب ہوں کیمیشنر ہوں اور سیکٹری سمیت آلہ افسران کو یہی پر آلی شان سرکاری رہائشگائیں فراہم کی گئی ہیں اور گھروں کی تعمیر اور مرمت کے لیے ہر سال تقریباً پانچ کروڑ پنچالیس لاکھ روپے جبکہ آٹھ کروڑ بائس لاکھ چوبیس ہزار روپے فکس چارجز الگ کی جاتے ہیں جن میں واسا چارجز ہیں سوئی گیس ہیں بجلی کے اخراجات شامل ہیں اور سرکار کو ایک افسر مہانہ تقریباً دس سے پچپن لاکھ روپے میں پڑتا ہے اور چیف سیکٹری رہائشگاہ جو ہے وہ بائس کنال ہے آئی جی پنجاب کی پچیس کنال پہ ہے کمیشنر لاہور بیس کنال جبکہ دیگر سیکٹریز اور آلہ افسران جو ہے وہ دس پندرہ بیس اور پانچ کنال کے ان کو گھر لوٹ کی جاتے ہیں اور صوبائی بزراء کو بارہ سے پندرہ کنال کی رہائشگاہیں فراہم کی گئی ہیں سابق ڈی جی ایل ڈی اے اور ڈی آئی جی سمیت دیگر افسروں کے اگر بات کریں تو چھے کنال تک کے گھر انہیں لوٹ کیے گئے سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر پنجاب کو دس دس کنال کے گھر لوٹ کیے گئے اور کل ایک سو اکٹر سرکاری رہائشگاہیں ہیں جن میں سے پچیس رہائشگاہیں جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کی سواب دید پر ہیں اٹھارہ سپیکر ڈیپٹی سپیکر صوبائی وزراء وغیرہ کے لیے مختص ہیں آٹھ رہائشگاہوں میں وزیراللہ سیکریٹریٹ اور دیگر دفاتیر قائم ہیں اور چیف سیکٹری کے گھر میں تین تیس سرکاری ملازمین کام کرتے ہیں جن میں دھوبی ہے سویپر ہے مالی ہے گیٹ کیپر ہے ڈرائیور ہے گارڈ وغیرہ شامل ہے چیف سیکٹری پر جو ہے وہ مہانہ سرکاری خزانے سے تقریباً اٹھاون لاکھ ساٹھ ہزار روپے جبکہ سلانہ چھے کروڑ اکتیس لاکھ بیس ہزار روپے سے زائد خرچ ہوتا ہے آئی جی جو ہے وہ ان کا جو آئی جی ہاؤس ہے وہ پچیس کنال کا ہے اور یہاں چھبیس سرکاری ملازمین تائنات ہیں جبکہ سترہ پولیس اہل کاروں سمیت کئی ڈرائیورز بھی ان کی رکھوالی کرتے ہیں اور اسی طرح آئی جی پنجاب پر مہانہ اٹھاون لاکھ تیس ہزار روپے سلانہ جو ہے وہ تقریباً چھے کروڑ ننانوے لاکھ ساٹھ ہزار روپے بنتے ہیں اور اسی طرح اس سے زائد سرکاری خزانے سے خرچ کی جا رہے ہیں سبائی وزیر کے گھر پر جو جی آر ون میں ہے اس کی رہائش ان کے تقریباً جو ہے وہ دس سے تیرہ ملازمین کے ہاں موجود ہوتے ہیں اور ایک سبائی وزیر پر تقریباً تئیس لاکھ روپے مہانہ جبکہ سلانہ دو کروڑ چھتر لاکھ روپے خرچ کی جاتے ہیں اسی طرح کمیشنر ہاؤس کی اگر بات کریں تو سینتیس لاکھ ساٹھ ہزار آٹھ سو ستر روپے سے زائد اور دیگر سیکرٹریز اور جو آفیسرز ہیں ان کے بائیس لاکھ اور چالیس بائیس سے لے کر چالیس لاکھ روپے مہانہ میں پڑتے ہیں کمیشنر ہاؤس پر تیرہ جبکہ سیکرٹری داخلہ کی رہائش گاہ پر دس ملازمین تائنات ہوتے ہیں اسی طرح دیگر سیکرٹریز کی اگر بات کریں اور آفیسروں کی بات کریں تو چھے سے بیس جو ملازمین ہیں وہ بھی تائنات ہوتے ہیں جیپٹی کمیشنر لاہور کا گھر پچیس کنال پر مشتمل ہے ان کے گھر میں پینتیس سے چالیس ملازمین تائنات ہیں جیو آر ون میں ہی اگر بات کریں تو آفیسروں کے گھروں پر تائنات ملازمین کی تنخواہیں جو ہیں بیس ہزار سے لے کر پیٹالیس ہزار روپے تک ہیں یوٹلٹی بلز کی مد میں سرکاری خزانے سے دیے جاتے ہیں جیو آر ٹو کی اگر بات کریں تو وہ ایک ہزار تین سو بارہ کنال رکبہ ہے اس کا جس پر سرکاری رہائزگائیں بنائی گئی ہیں اس کی مالیت باون ارب روپے بتائی جاتی ہے اسی طرح جیو آر ٹری کا رکبہ بھی جو ہے وہ ایک ہزار دو سو آٹھ کنال ہے جس کی مالیت تراسی ارب روپے بنتی ہے جبکہ پنجاب بھر میں مقیم تمام آلہ سرکاری افسروں کی دیکھ بھال بھی سرکاری فنڈ سے کی جاتی ہے اسی طرح دیگر ازلا کی طرف دیکھا جائے تو تین ہزار نو سو انانچاس کنال پر جگہ ہے اور سرکاری افسروں کی رہائزگائیں بنائی گئی ہیں کمیشنر سرگودہ کی اگر بات کریں تو وہ بھی جو ایک سو چار کنال پر مشتمل ہے اس کی دیکھ بھال کے لیے بھی سنتیس سرکاری ملازمین موجود ہیں ایس ایس پی سائی وال کی بات کریں تو ان کی رہائزگاہ اٹھانوے کنال ڈیپٹی کمیشنر میاں والی پچانوے ایس ایس پی میاں والی ستر اسی طرح یہ بہت بڑی لمبی ڈیٹیل ایک بنتی ہے اس ساری صورتحال میں سادگی اور سادگی کو اپنانا اور سادگی کو لے کر چلنا اور سادگی کے وطیرے کو اور ان ساری چیزوں کو لے کر چلنا کتنا ممکن ہوگا اور وہ قوم جو اس وقت ڈیم کے لیے پیسے اکٹھے کر رہی ہے اور وزیراعظم صاحب نے تارکین وطن جو سمندر پار پاکستانی ہیں ان سے بھی اپیل کی کہ آپ ڈیم فنڈ میں پیسے جمع کروائیں بہترم چیف جسیس صاحب ان کی جانت سے آج کہا گیا کہ ڈیم کے راہ میں کوئی بھی رکاوٹ ہوگا تو آرٹیکل سکس کے تیعت مقدمہ قائم کیا جائے گا تو یہ ان سارے معاملات کے ہوتے ہوئے کتنی جو ان سارے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے کتنا فنڈ اور کتنی رکوم ہے جن کو سیف کیا جا سکتا ہے بچایا جا سکتا ہے اسی پیٹرن پر جس پیٹرن پر وزیراعظم پاکستان کا دعویٰ ہے کہ وہ پی ایم ہاؤس جو ہے انہوں نے سارے خرچے جو ہے وہ نارملائز کیے ہیں صرف دو ملازمیں ملازمین کو جو ہے انہوں نے رکھا ساتھ بہت ساری بلوڈ پروف گاڑیوں کی بجائے صرف ایک گاڑی رکھی تو اس طرح اس کو ریواز کیسے دیا جا سکتا ہے پریکٹسنگ کیسے کیا جا سکتا ہے بزدار صاحب کی حکومت ان معاملات میں کتنی سنجید ہے یہ وہ آج کے اہم ترین موضوعات ہیں جن پر بات کریں گے سب سے پہلے ہم آج ساتھ حسن رضا صاحب ہوں گے آپ سینئر کارسپانڈر اور سینئر صاحب ہی ہیں حسن صاحب بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ پنجاب کی جو بیورو کریسی ہے چار سو تین عرب کی سرکاری زمین پر بڑا جمان ہے تو کیا صورتحال کیا ہے آپ نے ٹھیک کہا بتایا آپ نے سارا کچھ کے کیسے جو ہے جو نوکر شاہی ہے جو بابو کریسی ہے وہ کس طرح جو ہے شہنشاہوں کی زندگی بسر کر رہے ہیں یہ بلکہ آپ ان کو رہائش گاہ نہ کہیں بلکہ ان کو آپ بنگلے کہیں محل کہیں یہ آپ اور میرا اور عوام کا ٹیکسوں کا پیسہ ہے جو یہاں پر خرچ ہوتا ہے آپ اندازہ کریں پانچ سادوں میں پچاس عرب روپیسے زائد جو ہے وہ صرف ان سرکاری رہائش گاؤں کی مرمت دیکھ بال تزین و رائش پر جو ہیں وہ خرچ کیے گئے ہیں اس میں ملازمین بھی آتے ہیں ان کی تنہائیں بھی شامل ہیں اور ایک لمبی داستان ہے اگر یہی آفیسرز ان تمام ملازمین کو ان تمام جو ہے محلات کو جو اتنی بڑے محل بنائے ہیں ان کو کسی اور استعمال میں لاتے تو شاید یہ پیسہ بھی بچتا اور کسی اور تعلیم اور صحت جیسے منصوبوں پر بھی لگتا اور ڈیم فن میں بھی جو ہے وہ جس سے پہلے شروع ہوا تھا وہاں پر بھی پیسہ آتا بہت سارے فائدے نظر آتے تھے لیکن بات یہ ہے کہ اتنی بڑی بنگلے بنانے کے بعد ماں پر الارٹمنٹ کرنے کے بعد بھی اگر آپ عوام کو سہولیات نہیں دیتے عوام میں بھی پھر بھی اگر اس کے باوجود بچھپن کمپنی سکینڈل سامنے آئے اور اس میں بھی جو ہے میگا کرپشن سکینڈل آئے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ منصند افراد کو نوازہ جائے مہنگے ٹھیکے دیے جائے اور ایک لمبی داستان سامنے آئے کہ نیب جو ہے وہ جس بھی کاغذ کو ہاتھ کھولے جو ہے ایک لمبی فریس سامنے آئے کہ فلان آفیسز بھی فلان فرنٹمن بھی ایک نئی داستان کھولتی چلی جاتی ہے آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے شہنشاہوں کی زندگی بسر کرتے ہیں اور اگر آپ ان کے دفتر چلے جائیں تو آپ بڑے مایوس ہو کے نکلتے ہیں سائلین اگر دیکھیں تو وہاں پہ بڑے مایوس کی طرف مایوسی جو ہے وہ لے کے نکلتے ہیں کیونکہ آفیسر تو دور کی بات ہے ان کے پی ایس او تک ملنے سے جو ہے وہ جو ماننے کو تیار نہیں ہوتے اور بات تو یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے پی ایس او سے بھی ملنا ہے تو اس کے لئے بھی جو ہے وہ چٹے چلتی ہیں پی ایس او پہلے چٹے جاتا ہے جبکہ وزیراعلا پنجاب جو موجودہ ہے انہوں نے تو واضح ایک کامات دے رکھے ہیں لیکن ایسا ایمپلیمنٹ ہوتا وہ نظر نہیں آرہا اور اسی طرح جو ہے بعد بیروکیرس نے جسا کمیشنر ہے چیف سیکٹری پنجاب ہیں آئی جی پنجاب ہیں سیکٹریز ہیں انہوں نے اپنے گھروں میں جو ہے وہاں باقاعدہ طور پر وہاں پہ کیمپ آفیس کھول رکھے ہیں وہاں پہ عملہ الگ سے تائنات کر رکھا ہے پھر اسی طرح ان کی زفر موج ایک لمبی سی ملازمین کی جو ہے وہ فوج ان کے ساتھ جو ہے گھروں میں رہتی ہے کھانا پکانا ہو تو چار چار جو ہے وہ انہوں نے ملازمین وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں ایک ان کو ہیڈ کرتا ہے تین ان کے آگے نیچے ہوتے ہیں جو ان کی دیکھ بال کرتے ہیں کہ آج کیا کھانا پکانا ہے اور دو ملازمین کا دیکھنے میں ہے کہ ان کی جو اسی ایک لمبی فریس میرے پاس موجود ہے کہ ایک آفیسر جو ہے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایک ایک گاری استعمال کرتے ہیں میرے پاس ریکارڈ ہے کئی آفیسر دو سے تین گاریاں بھی استعمال کرتے رہے ہیں چیف سیکٹری پنجاب جو ہیں وہ پانچ پانچ گاریاں استعمال کرتے رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ان کے ذریعے استعمال رہی ہے ایک گاریاں خود استعمال کرتے تھے ایک انہوں نے اپنے وی ایپی پروٹوکول کے لکھا ہوتا تھا ایک انہوں نے گاری سیکٹریز نے رکھی ہوئی ہے کہ ہم نے ویزر کرنا ہے وہ مہنگی ترین گاری وہ بھی انہوں نے رکھی ہوئی ہے اور الگ سے اگر آپ دیکھیں تو پروجیکٹ سے بھی جو ہے وہ پیسے رکھے ہوئے ہیں ایک لمبی داستانے ان کی نکلتی ہیں اور پھر بھی اس کے باوجود بھی عوام کے منصوبے کے جو ہے وہ پورے نہیں ہوتے اور پیسوں کا جو ہے وہ زیا کیا جاتا ہے اور یہ صرف یہ اب سیاستدان اب یہ معاملات نہیں دیکھنے لگے یہ پہلے بھی یہ معاملہ سامنے رکھا جاتا تھا سابق وزیراعلا پنجاب شباز شریف ہو یا اسے پہلے حکم کے عددار ہو سب کے سامنے یہ معاملہ سامنے رکھا جاتا تھا اور ان کو بتایا جاتا تھا کہ یہ دیکھیں کتنے مہنگے جو ہیں جو شہنشاہوں کی زندگی جو ہیں مہنگے مکانات میں رہتے ہیں سرکاری رائش گائے ہیں آپ دیکھیں کہ ایک سو چار کنال کا بھی ایک سرکاری گھر اور اسی طرح ایک عالی حکومتی شخصیت ہے عالی حکومتی تو نہیں کہہ سکتے ایک عالی شخصیت ہے جن کا اگر چھپن کے نال کا ہے وہاں پہ جو ہے ایک لمبی ملازمین کی جو ایک فوج کام کرتی ہے اور ان کا پرونگول میں رکھتی ہے اس سارے معاملے میں حکومت کا ٹیک اپ کیا ہوگا چونکہ انہوں نے تو وفاق میں تو اس کی شروعات بھی کی اور کافی کوشش کر رہے ہیں اور اس پر بیانات بھی آتے ہیں اور سادگی اپناو کی مہم بھی شروع کر رکھی ہے اور بہت سارے وزراء نے ادھر بھی جب جب ان ساری صورتحال کو دیکھا تو ان سارے معاملات میں بھی آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے پیٹرول لینے سے گاڑیاں لینے سے بھی انکار کیا تھا بلکل سٹارٹ میں تو اب صورتحال کے ہیں یا بلکل دوسر فرما رہے ہیں کچھ سبائی وزراء ہے جس سالیم خان نے گاڑی لینے سے انکار کیا وہ کم ملازمین ان کے پاس ہیں کچھ وزراء بلکل آپ درست کہہ رہے ہیں یا اسلام اقبال کے پاس ملازمین کے تعداد کم ہے کچھ وزراء ایسے ہیں جنہوں نے گاڑیاں نہیں لیں لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ جو بیروکریسی ہے ان سے اگر آپ ریپورٹ درست لینے یہی بہت بڑا کام ہوتا ہے کہ بیروکریسی آپ کو درست ریپورٹ حکومتی عددانوں تک پہنچا دیں آپ کے کہنا کہ یہ مطلب ہے کہ کسی ادارہ کو بیچ میں ڈالنا پڑے گا آپ دیکھیں فرس اب دیکھیں وزیراعظم ہاؤس کے جانب سے آج جب نیوز بریک ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے بقاعدہ طور پہ انگامی طور پہ سپیشل برانچ کو ٹاس دے دیا آپ دیکھیں کہ سپیشل برانچ کی ریپورٹ جو ہے میں آپ کو چیلنج کر کے کہہ سکتا ہوں بے شمار خد جو ہے ان کی ریپورٹ غلط قرار دے دی جاتی ہیں اور باقی ریپورٹ تو سامنے آتی ہیں باقی اداروں کی ریپورٹ پر جو ہے وہ کام منصر کیا جاتا ہے اور اگر ان ریپورٹ میں صرف اگر آپ دیکھیں اگر آپ ان ریپورٹ میں جائیں گے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان ریپورٹ میں پرفارمیس بہتر ہو سکتی وہ درست ریپورٹ دیں گے ایڈیشن آئی جی سپیشل برانچ کا باعث کنال کا گھر ہے کیا وہ بہتر ریپورٹ دیں گے بلکل صحیح ہے یہ صورتہ علا جی آپ کے سامنے اور اس میں آپ دیکھیں کہ جو بیوروکریسی ہے چار سو تین عرب کی سرکاری زمین پر وہ بڑا جمان ہے اور صوبے بھر میں وہ آٹھ ہزار نو سو پشتر کنال زمینوں پر سرکاری بنگلے بھی تعمیر ہے اور چھوٹا بنگلہ جو ہے وہ دس کنال پر ہے سب سے بڑا جو ہے وہ ایک سو چار کنال پر ہے اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو چیف سیکرٹریز جو ہے وہ بائیس کنال آئی جی پنجاب پچیس کنال بنگلے کے مکین ہے چیف سیکرٹریز کے گھر تین تیس اور آئی جی جو ہیں ان کے چھبیس سرکاری ملازمین جو ہیں وہ توائنات ہیں اور اسی طرح ڈیپٹی کمیشنر کی بات کریں ان کے رہائزگاہ جو ہے وہ پچیس کنال پر ہے چالیس ملازمین کے ساتھ اور سرکار پنجاب کی جو سرکاری رہائزگاہ ہیں ان میں انیس ہزار دو سو اٹھتر ملازمین جو ہیں وہ افسر شاہی کی خدمت پر بھی معمور ہیں ایک شارٹ بریک ہمیں لینا ہے بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو اپنے پینلسٹ سے پوچھتے ہیں کہ کس طریقے سے سادگی اپنا ہوگی اس مہم کو منطقی انجام تک پہنچایا جا سکتا ہے شارٹ بریک